پتہ ہے چیزیں تب تک نہیں ہوتی جب تک ہم ان چیزوں کے ہونے کا حق ادا نہیں کرتے ہر چیز کا ایک حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے اسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ دعائیں تب تک قبول نہیں ہوتی ہیں سرانداز نہیں ہوتی جب تک ان دعاوں میں شدت نہیں ہوتی جب تک آپ اس دعا کو اس ڈھنگ سے نہیں مانگتے اسی طرح کتنا کچھ ہونے کے بعد کتنا کچھ سہنے کے بعد کتنا کچھ کھونے کے بعد مسلحت مایوسی تنہائی یقین صبر احترام دعا اور انتظار کے بعد سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے میں اس سجدے کی کیفیت الفاظ میں کبھی بیان کر ہی نہیں سکتا جب انسان آخر کار اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے وہ سجدہ اتنا تکلیف دے ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ سر سجدے میں گرے اور روح پرواز کر جائے اور اس وقت کا منظر الفاظ میں کیسے بیان ہو سکتا ہے جو اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے ندامت سے بھری آنکھیں اور شرم سے بھرا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے آنکھوں سے روان آنسو اور صبر کی کیفیات سنائی جاتی ہیں جب نہ دائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے اور نہ بائیں جانب چار سو اللہ کی آغوش محسوس ہوتی ہے جیسے اسے زور سے گلے لگا رکھا ہو جب الفاظ کی لمبی فہرست بھی ختم ہو جاتی ہے اور خاموشی سے روح لرز اٹھتی ہے جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے کی بھی حمت نہیں رہتی بس پھر اس آخری مرحلے پہ پہنچ کر رب مل جاتا ہے تب دل کہتا ہے کہ یا اللہ میں بڑے ہاتھوں سے گزر آیا ہوں میں نے صبر میں کمی نہیں کی تونجے اب سلے میں بھی کمی نہیں چاہیے اب مجھے بھی سلے میں تو چاہیے صرف تو بس پھر وہ مل جاتا ہے اور سب مکمل ہو جاتا ہے ہم نے کبھی صرات مستقیم کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکے میں تو